موسیقی وزیر آزم محمد شہواز شریف نے پاکستان اور قطر کے درمیان باہمی احترام، اعتماد اور حمایت پر مبنی تعلقات کی خصوصی نویت اجاگر کرتے ہوئے قطری سرمایہ کاروں کو پاکستان میں قدم بڑھانے کے لیے اپنی حکومت کی جانب سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے دوہا میں سرمایہ کاری گول میز دوہزار بائیس کے موقع پر وزیر آزم نے پاکستان اور قطر کے درمیان باہمی احترام، اعتماد اور حمایت پر مبنی تعلقات کی خصوصی نویت پر روشنی ڈالی وزیر آزم نے کہا کہ ایندھن سمیت درامدات کو کم کرنے کا واحد راستہ سنتی پیداوار میں اضافہ اور قابل تجدید توانائیوں کو بروے کار لاتے ہوئے ملک کی برامدات کو بڑھانا ہے پاکستان نے خاص طور پر قطری سرمایہ کاروں کو فوری منافقے لیے پن بجلی کی پیداوار میں سرمایہ کاری سے فائدہ اٹھانے کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاری کی پیشکش کی ہے اغوانستان میں سالسی کے کردار پر قطر کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قطر نے نہ صرف اغوانستان بلکہ خطے میں آمن اور ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے بعد ازم وزیر آزم محمد شہباز شریف نے قطری ہم منصب شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز السانی سے ملقات کی ملقات میں دو طرفہ تعلقات سمیر بہمی دلچسپی علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادہ خیال کیا گیا دونوں ممالک کے دمیان روابط میں بڑھتی ہوئی رفتار پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعاون خاص طور پر تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھانے کے عظم کا آدھا کیا وزیر آزم کا کہنا تھا کہ درامداد کو کم کرنے کا واحد راستہ سنتی پیداوار میں اضافہ اور قابل تجید طوانائیوں کو بروے کر لاتے ہوئے ملکی برامداد کو بڑھانا ہے ترجمان حکومت بلوچستان فرح عظیم شاہ کی سربراہی میں حکومت بلوچستان کی جانب سے وفاقی دار حکومت اسلام آباد میں بلوچستان کے سیلا متاثرین کی مدد اور بحالی کے حوالے سے ڈونرز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا اس کانفرنس میں اقوام متحدہ کی تمام ایجنسیوں کے کنٹری ڈائریکٹرز، سفارت خانوں کے نمائندوں، بانو اقوامی ڈونر ایجنسیوں، آئی، اینجی اوز اور مطالقہ حکومتی نمائندوں نے شرکت کی کانفرنس کے شرکت سے خطاب کرتے ہوئے ترجمان حکومت بلوچستان فرح عظیم شاہ نے کہا کہ حالیہ سیلا آپ کے باعث بلوچستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے لہٰذا بلوچستان میں ہنگامی بنیادوں پر مدد کی اشد ضرورت ہے صوبے میں سیلا آپ کی وجہ سے غیر معمولی حالات کا سامنا ہے انہوں نے مزید کہا کہ بارش اور سیلا آپ سے صوبے کے زیادہ تر اضاف شدید متاثر ہوئے ہیں جہاں دو سو سولہ جانیں سیلا آپ کی نظر ہو چکی ہیں صوبے میں انسانی جانوں کے ساتھ ساتھ املاک، انفرا اسٹرکچر، شہرہوں اور پلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے اس صورتحال میں سیلا آپ کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کو خوراک اور پانی کے حوالے سے مشکلات کا سامنا ہے پرہ عظیم شاہ نے کہا کہ صوبے میں ریسکیو اور ریلیف سرگرمیوں کے بعد لوگوں کی دوبارہ بحالی ایک بڑا چالنج ہوگا کانفرنس کے اختتام پر ترجمان حکومت بلوچستان پرہ عظیم شاہ نے موجودہ سیلا بھی صورتحال میں بلوچستان میں تمام اسٹیک ہولڈرز کے جاری اقدامات کو سراہا گیا اور ان کا شکریہ بھی ادا کیا فرازم شاہ کا کہنا تھا کہ صوبے میں ریسکیو اور ریلیف سرگرمیوں کے بعد لوگوں کو دوبارہ بحال کرنا ایک چالنج ہوگا بلوچستان میں سلاب سے دو سو سولہ افراد ہلاک ہوئے ہیں احتشام رانہ ٹیک ٹی وی پاکستان پاکستان تحریک انصاف کی لائف کبرش پر پابندی کو عدالت میں چالنج کر دیا گیا پی ٹی آئی کے رہنما علی زیدی نیمران خان کی لائف کبرش پر پابندی کے خلاف آئینی درخواست سندھائی کورٹ میں دائر کر دی علی زیدی کی آئینی درخواست عمر سومرو ایڈوکیٹ کے توسط سے دائر کی گئی سندھائی کورٹ میں دائر کردہ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ لائف کبرش آزادی اظہار رائے پر پابندی کے مترادف ہے اور بیس اگز پیمرہ کے نوٹفیکیشن کو غیر قانونی قرار دیا جائے درخواست میں وزارت اطلاعات و نشریات چیرمن پیمرہ اور پی بی اے فریق کو فریق بنایا گیا ہے بعد ازہ ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے علی زیدی کا کہنا تھا کہ میں اگر آپ کے سامنے رکھوں کہ زرداری نے کس کس طرح کی گھٹیا زمان استعمال کی ہے اس پہ تو پیمرہ نے نہیں لگایا مریم خود کس طرح کی باتیں کرتی آئی ہے کرتی رہتی ہے ٹرک کے اوپر کھڑے ہوگئے پورے پاکستان میں ججز کے خلاف اور جنرلوں کے خلاف وہ تو یہ تک کہتی ہے یہ کہ ہمارے پاس ویڈیوز ہیں ان کی عالی عدلیہ کے ججز کے اوپر کہتی ہے میرے پاس ویڈیوز ہیں تو کسی جج نے اس کو آج تک کنٹیمٹ میں نہیں بلایا فضل الرحمان کس طرح کی گھٹیا زمان استعمال کرتا رہا ہے اس کو تو نہیں بلا رہے آپ تو اگر کوئی شخص کھڑا ہو کہ یہ کہے کہ جناب میں آپ کو عدالت میں رجوع کروں گا آپ کے اس روئے پہ اس کی اوپر آپ نے پیمرہ کا نوٹے سے شروع کر دیا ہے پی ٹی آئی کے رہنما علی زیدی نے عمران خان کی لائف کوریش پر پابندی کے خلاف درخواست سندھ ہائی کورٹ میں دائر کر دی درخواست میں وزارت اطلاعات و نشریات چیئرمن پیمرہ اور پی بی اے کو فریق بنایا گیا ہے احتشام رانہ ٹیک ٹی وی پاکستان عوامی مشکلات کے فوری اضالے کے لیے پنجاب پولیس نے دو نئی سرویسز کا آغاز کر دیا سینٹرل پولیس آفیس میں منقضہ تقریب میں آئی جی پنجاب فیصل شہکار نے پنجاب پولیس کے وارٹس ایپ سرویسز اور آن لائن کمپلینٹ کی دونوں سرویسز کا بیجیٹل افتتا کیا اس موقع پر آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ پنجاب پولیس نے شہریوں کو خدمات کی فوری پرامی کے لیے وارٹس ایپ سرویس شروع کی ہے جس سے شہری مستفید ہو سکتے ہیں جبکہ اپنی شکایات بھی درج کروا سکتے ہیں جس کی انہیں لمحہ بلمحہ اپ ڈیٹ بھی پراہم کی جائے گی پنجاب پولیس کا وارٹس ایپ نمبر 03317871787 ہے آئی جی پنجاب نے مزید بتایا کہ معلومات کے حصول کے لیے شہریوں کو کسی دفتر جانے کی ضرورت نہیں بلکہ گھر بیٹھے اپنے موبائل سے ہی پولیس سرویسز تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں اس پولیس کی سرویس کو گھروں تک پچھایا جائے کہ ان کو آنا نہ پڑے جو آدمی یہ سرویس یوز نہیں کرتا تو این ممکن ہے کہ اوش کے بچے یا آج کل کی ینگ جنریشن تو سب ہی آئی ٹی کو یوز کر رہی ہے موبائل وارٹس ایپ آن لائن سسٹمز کو یوز کر رہی ہے تو یہ آئی ایک ریولیشنی اس سنس میں ہے کہ یہ آپ کے گھروں تک پہنچ رہی ہے پولیس کی سرویس اور اس کے مجارٹی کمپوننٹ آپ دیکھیں گے ان لوگوں کے لیے ہیں جو آہ اچھے شہری ہیں ان کے کچھ چیزوں میں ان کو پولیس سے رابطہ کرنا پڑتا ہے ان کو کوئی ان کی کمپلینٹ ان کے ساتھ کوئی باقیہ ہو گیا ہے انہوں نے کوئی پولیس کے بارے میں انفرمیشن لینی ہے سنٹرل پولیس آفیس میں منقضہ تقریب میں آئی جی پنجاب فیصل شاہکار نے پنجاب پولیس کے وارس اپ سرویسز اور آن لائن کمپلینٹ سرویسز کا ڈیجیٹل افتتاح کیا احتشام رانہ ٹیک ٹی وی پاکستان وزیر اعلیٰ بلوچستان کے مشیر برائے داخلہ میر زیا اللہ لانگو نے خرق سر ڈیم کا دورہ کیا اور علاقہ مکینوں کے مسائل سنے اس موقع پر ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے میر زیا اللہ لانگو کا کہنا تھا کہ حکومت بلوچستان کی وحث ہدایات ہیں کہ جہاں بھی سیلا متاثرین کو مدد درکار ہو وہاں تمام متعلقہ عاملہ اور افسران پوری طور پر پہنچے سیلا متاثرین کو سہولیات پراہم کرنے کے لیے انتظامیاں اور افسران تمام تر کوششیں بروئے کار لا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سیاست کا بھی ایک وقت ہوتا ہے لیکن یہ وقت مشکلات میں گھرے لوگوں کے حوصلے کو بلند کرنے کا ہے میں بھی تمام تر مصروفیات کو ترک کر کے متاثرین کے پاس پہنچا ہوں صوبائی مشیر داخلہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ خدشے کا اظہار کیا گیا تھا کہ خدا نہ خواستہ خرقصہ پل ٹوٹنے والا ہے جس کے بعد ہم نے فوری اس ڈیم کا دورہ کیا ڈیم آبادی کے لیے بنایا جاتا ہے اس سے آبادی کو فائدہ ہوتا ہے اگر خدا نہ خواستہ کوئی خطرہ ہوا تو تمام مشین ریز یہاں پر موجود ہیں مطالقہ اداروں اور افسران کو تمام تر اقدامات فوری اٹھانے کی ہدایہ دی گئی ہے اس صوبائی حکومت کی یہی پالسی رہی ہے کہ جہاں ہمارے لوگ ہمارے لوگوں کے گھر مال محفوظ سہلاب کے وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں تو ادھر فوراں جس لیول کا افسر ہو منسٹر ہو فوراں اپنے لوگوں کے پاس ان کو پہنچ جانا چاہیے تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے پی ڈی اے میں نے جہاں بیچ اس افسر کو جس قسم جس ڈی سی نے جس قسم کی ڈیمانڈ بیچی وہ پوری کی مشیر داخلہ بلوچستان زیہ لانگو کا کہنا تھا کہ سیاست کا بھی ایک وقت ہوتا ہے یہ وقت سہلاب میں گھرے لوگوں کی داد رسی کا ہے مشکلات میں گھرے لوگوں کے حوصلے بلند کرنا ہوں گے احتشام رانہ ٹیک ٹی وی پاکستان